ہی گائز ویلکم بیک ٹو دی تھلڈ اپیسوڈ آف ڈیفرنس بیٹوین سیریز یہ وہ سیریز ہے جس کے اندر ہم مختلف چیزوں کے ڈیفرنسز کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو کے اندر آج کس اپیسوڈ کے اندر ہم ان دونوں پینسلوں کے ڈیفرنسز کریں گے یہ ہے ڈالر کی لیڈ پینسل جس کا نام ہے ڈالر مائے پینسل اس کا ہم ڈیفرنس کرنے والے ہیں اورو کی اس پینسل کے ساتھ جس کا نام ہے اورو پریمیر گولڈ تو آج ہم ان دونوں پینسلز کا ڈیفرنس کرنے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ کس کی رائٹنگ کتنی زیادہ اچھی ہے اور کون سی پینسل اچھی ہے اور آپ کو کون سی بائے کرنے چاہیے اپنے سکول یا پھر کالج اگزیم وغیرہ کیلئے تو گائز سب سے پہلے ہے میرے پاس ڈالر کی مائے پینسل واو تو یہ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں یہ ٹو ایچ بی کی پینسل ہے اس کا جو لیڈ ہے یا جو اس کا سکھ ہے وہ ٹو ایچ بی کا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹرائیکون میں ہے یعنی کہ تین کونے ہیں اس کے اور باقی اگر آپ اس کا کلر دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کے اندر چار سے پانچ کلر اویلیبل ہیں ڈالر کمپنی والوں نے دیئے ہوئے ہیں اور گائز جہاں تک میرا ایکسپریئنس ہے یہ بہت ہی زیادہ مضبوط پینسل ہے عام اگر آپ توڑنا چاہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ زور اس کو توڑنے میں لگ سکتا ہے اور بہت ہی اچھی پینسل ہے آج کل کے دور میں سب سے زیادہ لیڈ پینسل کے طور پر استعمال ہونے والی پینسل یہ ڈالر کی مائے پینسل ہے اور پرسنلی میں نے بھی اس کو بہت زیادہ یوز کیا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پر اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ہے اورو کی پریمئر گولڈ تو اس پہ لکھا ہوا ہے ہائی ڈینسٹی لیڈ اور یہ ایچ بی کی ہے یہ ٹو ایچ بی نہیں ہے یہ ہالی ایچ بی ہے اور اس کا اگر آپ لیڈ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا ڈالر کی پینسل کے کمپیریز میں تھوڑا سا چھوٹا ہے اور اس کو تو میں نے بہت کام یوز کیا ہوا ہے لیکن اس کی بھی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ جو ہے نا اس کو بھی کافی زیادہ زور لگے گا اگر آپ اس کو توڑنا چاہیں تو اس کا بھی سکہ کافی زیادہ مضبوط ہے عام لکھتے ہوئے یہ بھی نہیں ٹوٹتا جیسا کہ یہ ڈالر می پینسل کا ہے اور اگر ہم اس کے کلر کی بات کریں تو اس میں صرف ایک ہی کلر آتا ہے براؤن کلر کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو ڈالر کی می پینسل ہے اس کے اندر تین چار کلر آتے ہیں ایک اورنج اور اس طرح کا پینک بھی ہوتا ہے اور ایک بلو بھی ہوتا ہے اور دو تین کلر اور ہوتے ہیں لیکن یہ جو اور کی پینسل ہے اس میں ایک ہی کلر ہوتا ہے اور گئیز اگر ہم ان دونوں پینسل کی بات کریں تو آج کل ان کی پرائز ہے پندرہ پی کے آر آج کل کے دور میں اس کی پرائز پندرہ ہیں پہلے اس کی پانچ روپے اور پھر دس روپے تھی اب بھی اس کی پندرہ روپے ہو چکی ہے تو اب ہم ان کی کوالٹی چیک کر لیتے ہیں کہ کونسی پینسل کتنا زیادہ اچھا لیک سکتی ہے کس کا سکہ جلدی ٹوٹتا ہے اور کس کا سکہ جلدی نہیں ٹوٹتا سو گئیز ان کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ان کو شاپ کریں گے اور شاپ کرنے کے لیے میرے پاس ہے گولڈ فش کا یہ شاپنر تو سب سے پہلے ہم ڈالر کی پینسل کو شاپ کریں گے اور آپ دیکھ ستنے کہ ڈالر کی جو پینسل ہے وہ شاپ ہو چکی ہے اور شاپ کرتے وقت یہ ذرا بھی نہیں ٹوٹی اور آپ اس کا شاپ ہوا مٹیریل دیکھ سکتے ہیں جو کہ ابھی تک نہیں ٹوٹا ورنہ پینسل کو شاپ کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے کڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے اب شاپ کر لیتے ہیں اورو کی پریمیر گولڈ پینسل کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بریقی کے ساتھ اس کا اترہا ہے حصہ اوپر والا اور گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو شاپ کر لیا ہے اس کا کبھی شاپ کرتے وقت بلکل نہیں ٹوٹا اور اس کا جو شاپ والا جو حصہ ہے جو فالٹو کا حصہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ نکلے اور یہ بہت بریقی سے شاپ ہو رہی تھی اور باقی آپ اس کی لیڈ کو دیکھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت آپ کو لگری ہے یہاں پر اور گائز اب ہم ان دونوں پینسل کے ساتھ لکھائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا لیڈ جو ہے وہ گاڑ ہے اور کس کی لکھائی زیادہ بیسٹ طریقے سے ہو سکتی ہے تو اس کو لکھنے کے لیے میں یوز کروں گا یہ سمپل پیپر سو گائز سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں ڈالر کی مائی پینسل کے ساتھ تو یہاں پر میں اپنے چینل کا نام لکھوں گا اور پھر اس کے بعد دوسری پینسل سے بھی میں یہی کچھ لکھوں گا تو گائز ڈالر کی مائی پینسل کے ساتھ میں نے یہاں پر کچھ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا خوبصورت طریقے سے لکھا ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ پیپر ہے تو یہاں سے تھوڑا سا حراب ہو گیا میرے سے تو اب لکھتے ہیں اسی جگہ پر اس پینسل کے ساتھ جس کا نام ہے اورو پریمیر گولڈ اور گائز اس کے ساتھ جب میں لکھ رہا تھا تو یو ایس اے پہ جب میں پہنچا اے لکھتے وقت یہاں پر جو آپ گیپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس کا تھوڑا سا اوپر سے ٹکڑا ٹوٹ گیا تھا جبکہ جب میں ڈالر کی پینسل کے ساتھ لکھ رہا تھا تو وہ بلکل پرفیکٹ لکھ رہی تھی اور جب یہ ٹوٹ گیا اس کے بعد اس نے گاڑا لکھنا شروع کر دیا لیکن ڈالر کی پینسل کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک جیسے اس نے رائٹنگ کی ہے لیکن یہاں پر خلقی بھی ہے اور گاڑی بھی ہے یہاں پر سکھا اس کا ٹوٹ گیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واضح فرق کہ لکھتے وقت اس کا سکھا ٹوٹ سکتا ہے لیکن ڈالر می پینسل کا سکھا نہیں ٹوٹ سکتا اور گائز یہ تھا ان دونوں پینسلز کا ریویو تو ان دونوں میں سے کونسی پینسل آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے اور کونسی پینسل آپ نے زیادہ یوز کی ہے اس کے بارے میں آپ مجھے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا سو گائز یہ تھا تھرڈ ایپیسوڈ ڈیفرینس بیٹوین سیریز کا تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اور یہ ویڈیو پسند دے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ امیزنگ اور مزیدار ڈیفرینسز کی ویڈیو اور ایپیسوڈ دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی آپ کے لئے اس کا کوئی بھی ایپیسوڈ لے کر رہا ہوں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو گائز پھر ملتے ہیں ایپیسوڈ فورت میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیرنگ بزدہ ہیار رکھے گا اللہ حافظ